اچھا جی تو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو گوڈ مارننگ آج ذرا کی گوڈ مارننگ لیٹ ہے کیونکہ اس لیے کہ آج سیچڈے ہیں اور میرے بچوں کا آج آف ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ اٹھتے ہیں ذرا لیٹ تو آج جو ہے نا ویسے تو میں براتھا نہیں کھاتی جو ہے نا مجھے صبح میں یعنی کہ کھایا نہیں جاتا مجھ سے لیکن آج ہیں بہت سارے کام کیونکہ آپ کو کل کی ویڈیو سے تو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے جانا ہے شادی پہ تو پھر اس وجہ سے میں نے سوچا کہ سارا دن تو کچھ کھانا ہونا نہیں خاص تو پھر اس لیے آج جو ہے نا پراتھے چلیں گے تو آج بنائے ہیں ہم نے یہ چورس پراتھے ساتھ میں یہ ہافرے ایگل اور ساتھ یہ جو ہے نا یہ رات میں بنے تھے آلو کی بوجیا وہ ہم لوگ ساتھ کھائیں گے اور ساتھ میں ہماری گیز یوچل آپ کو بتا جو مجھے پسند ہے میری فیورٹ چائے تو وہ پییں گے اور اس سے پہلے جو ہے سب سے پہلے ناشتہ کرنے سے پہلے میں پانی لازمی پیتی ہیں پینا تو ایسے ایک گھنٹہ پہلے چاہیے وہ بھی اچھی بات ہے لیکن ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے ناشتہ کرنے سے پہلے اور صبح کو خصوصی خالی پیٹ لازمی پانی پیائے کریں کیونکہ اس سے جو ہے نا کافی حد تک جو ہے نا بیماریوں سے بندہ بچا رہتا ہے سکن بھی بہت اچھی رہتی ہے ٹائٹ رہتی ہے اور فریش رہتی ہے برحال امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا بلوگ بھی میرا پسند آئے گا تو چلیں کرتے ہیں ناشتہ تو ہزبنڈ باہر گئے ہیں وہ تو بھی نہیں آئے تو وہ جب آئیں گے تو پھر ان کو دیکھ لیں گے وہ گئے تھے ذرا واق پہ اور بچوں کو جو ہے نا ناشتہ برا دے دیا ہے تو اب کرتے ہیں خود بھی ناشتہ اچھا جی تو میں لگانے لگی تھی یہاں پہ نیل پینٹ اپنی بیٹی سے کہوں گی وہ مجھے لگا دے گی تو میں جو ہوں نا اچھا میں جو ہوں نا پہلے یوز کرتی تھی نیل ریموور جو ہے نا بلیسو کا تو اب اس طفح میں مجھے یہ ملا تھا اس کمپنی کا تو زیادہ مجھے لیمن فلیور یا اورنج فلیور میں ہی اچھا لگتا ہے جیسے کونسا کوئی امیلوکو ادھر کھانا ہوتا ہے لیکن یہ کہ خوشبو اچھی لگتی مجھے تو فیلال اس کا تو کوئی کام نہیں ہے تو میں نے کہا میں اسے شیئر کر لوں اس پہ نہ جائے گئے یہ سارا نیل پینٹ اوپر لگا ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے میری بیٹی بھی یوز کر دی ہے تو پھر یہ میرا وائٹنی کا ایک کیپسول اس میں پڑھا ہوا ہے اور یہ جو ہے نا فیلال اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ میں نے لیا تھا بہت پیارا مجھے لگا تھا اسیاں کا میرے ایک ریڈ بھی ہے اس میں میری جلری ہے میں نے رکھی بھی ہے کسی دن میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں تو ادھر ہے میری نیل پینٹ کی کلیکشن تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں جس کلر کے ڈریس پہنوں اس کلر کی ہی میں نیل پینٹ لگا ہوں تو آج میں لگاؤں گی یہ والا یہ دیکھیں جی یہ میڈورا کا ہے تو اس کا آپ نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں کیا کیمرہ کیپچن نہیں کر رہا سا ہیتنا سے اچھا جی تو یہ ہے سکس ہے جس کے اوپر میرا پینٹ لگا ہوا ہے تو یہ سکس ففٹی ٹو نمبر ہے ٹھیک ہے ٹو بھی میٹا ہوا ہے تھوڑا سا تو یہ میں آج یہ لگاؤں گی اس کا میڈورا کا ویسے تو میں جو ہے نا کوئی بھی نیل پینٹ لگا لیتی ہوں لیکن سب سے زیادہ جانا مجھے میڈورا زیادہ پسند ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہماری امیہیں بھی جو تھیں نا وہ میڈورا کو زیادہ پریفر کرتی تھی تو آج میں لگاؤں گی یہ والا نیل پینٹ اور کپڑے میں نے آپ لوگوں سے کل شیئر کیے تھے اور انشاءاللہ پھر آگے پھر آپ کے ساتھ میک اپ بھی میں شیئر کروں گی کہ میں کیا کیا یوز کرتی ہوں تو جیسے کہ یہاں پہ حضب ممول گئی ہے لائٹ پتہ نہیں آج کونسے ٹائم کی لائٹ چلی گی یہ کوئی پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں بس ہمارا پاکستان ہے کیا کہہ سکتے ہیں جب مرضی لائٹ چلی جاتی ہے تو بلکہ میری سسٹر سے بھی بات ہو رہی تھی ورس اپ پہ تو وہ بیچ میں ہی رہ گی تو دیس ہی اب لائٹ آئے گی تو پھر سارے کام ہوں گے تو میں نے کہا تب تک میں اپنا یہ نیل پینٹ لگوا لوں تو نیل پینٹ لگاتی ہوں تو پھر آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اچھا جی تو یہ دیکھیں جی نیل پینٹ میرا لگ گیا ہے تو اب جو ہے نا یہ دیکھیں میری بیٹی نے مجھے لگا دیا مجھے ویسے لائٹ کلر بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں تو دارگ بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ مجھے یہ کلر جو ہے نا زیادہ چھلتا ہے کیونکہ گولڈن ایسا ہے کہ جو ہر سوٹ کے ساتھ چلا جاتا ہے تو یہ نا مٹ گولڈ ہے زیادہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا پینڈوہ والا گولڈن وہ مجھے نہیں پسند اور میں آپ کو پسندے کی بات بتاؤں یہ میں نے اتنی مشکلوں سے ڈھونڈا اتنی مشکلوں سے ڈھونڈا ہر برینڈ کا میں نے چیک کر لیا مجھے ملتا ہی نہیں تھا اور بھائی کی شادی بھی مجھے جو اتھانا میں نے اسٹائن کر لیا تھا تو وہ میرا جو اتھانا ڈرائر ہو گیا اور مجھے اتنی نام مسئلہ بنا میری دیور کی بیٹی کی شادی تھی کچھ مہینے پہلے نومبر میں تو تب میں لے کر آئی اور یہ بہت زیادہ اس کو ڈھونڈا پڑا اتنا ڈھونڈا اتنا ڈھونڈا اتنا ڈھونڈا اینڈ پہ پھر لاسٹ مجھے پھر یہ مل ہی گیا تو یہ مڈ گولڈ ہے تو مجھے مڈ گولڈ زیادہ پسند ہے تو یہ ملتا بھی نہیں یہ بہت مشکل سے ملتا ہے تو چلے اب آگے کرتے ہیں آگے یہ تھی تو مجھے فائنلی یہ بھی مل ہی گیا پاس ہی پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں اس میں میری نا جلری پڑھی ہوئی ہے جو میں عام روٹین میں یوز کرتی ہوں تو اس میں میری جلری کچھ چیزیں ٹوٹ گئی بھی تھی تو میں نے فیلال اس میں ڈال دی کہ چلو میں اس کو رپیئر کروانے کے لئے دوں گی تو یہ میری جلری کی کلیکشن ہے جساں یہ دیکھیں اس کا پیچھے لاک ہے نا تو میرا نا اس والے کا نا جو اس کا دوسرا پیئر ہے نا یہ میں آپ کو دکھاؤں اٹھا کہ یہ دیکھیں اس کا لاک ٹوٹ گیا ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ میں کہہ رہی تھی کہ میں لگواؤں گی ابھی میرا امی کی طرف ادھر جانا نہیں ہو رہا کیونکہ انہی کے گھر کے پاس ادھر لگاتا ہے وہ جو ہے جلری والا یہ بھی میں نے عید پہ لئے تھے تو یہ دیکھیں اس کی پیچھے سے بھی نا وہ میرا اتھر گیا ہوئی ہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے تو میرے ساتھ بڑا ہوتا ہے کہ میری جلری جو بڑی ٹوٹی رہتی ہے کیونکہ ڈبے میں پڑی ہوتی ہے تو بس پھر میری بیٹی ہاتھ وغیرہ اس میں جب زور زور سے ادھر ادھر کرتے ہیں پھر تو پھر وہ ہی جاتا ہے تو یہ والی میرے جو ہے نا یہ نیا پڑا پڑا ہی میرا ٹوٹیا تھا یہ تو بلکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ کا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نا 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 بہت مجھے پساند آئے تھے تو میں نے یہ لیا تھے کیونکہ مجھے بہت یونیک لگا تھا یہ سٹائل تو اسی میں ہوگا کہیں پہ میں آپ کو ڈھونکے دکھاتی ہوں تو میں نے نا یہ پہنا ہی نہیں ہے تو یہ پڑا پڑا بچارہ جو ہے نا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ نکلایا ہے دیکھیں یہ نا اس طرح سے اس کے اوپر سے ہی ٹوٹی ہے بچارہ تو وہ بھی اسی کے بیچ میں ہی پڑا ہوا ہے تو میں اس لئے میں نے اس ڈبے میں اس کو ڈال دیا ہوا ہے تک کہ ادھر ادھر نہ ہو تو دیکھیں اب کب امی کی طرف جانا ہوتا ہے کب میں یہ جولری جا کے دیتی ہوں ادھر صحیح کرنے کے لئے کیونکہ پھر اتنی مہنگی جولری آئی ہوتی ہے تو پھر میں نہیں چاہتی کہ میں اس کو جو ہے نا پھر ٹوٹ گئی ہے تو ویسٹ کر دوں میرا یہ ہوتا ہے کہ پھر میں اس کو نا دوبارہ سے جو ہے نا وہاں پہ شاپ ہے میری امی کے ادھر تو وہ لڑکا جو ہے نا وہاں پہ صحیح کرتا تو میں پھر اس کو دے دیتی ہوتی ہوں ایمی کے میری سسٹر وغیرہ بھی یعنی کہ کوئی بھابی وغیرہ کبھی کوئی مسئلہ ہو نا ٹوٹ جائے تو وہ پھر ٹانکا وغیرہ لگا دیتے ہیں تو اچھی بات ہے کفائی شہری سے چلنا چاہیے اور جیسے آج کل کے حالات ہیں مہنگائی ہے تو میں تو کہتی ہوں کہ واقعی اس طرح سے تو پھر چلنا چاہیے کفائی شہری کے ساتھ تو چلیں پھر آپ لائٹ کا کر رہے ہیں ابھی بھی انتظار دیکھیں لائٹ کا بات دیئے اور پھر آگے جو ہے نا پھر تیاری آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی تو الحمدللہ ہماری لائٹ بھی آ چکی ہے اور ادھر میں نے اپنے ساری پروڈیکٹ نکال کے رکھ لی ہیں میک اپ کی جو میں یوز کروں گی ٹھیک ہے اور عام روٹین میں تو میں میک اپ بلکل ہی یوز نہیں کرتی ویسے میرا بیچارہ پڑھا رہتا ہے ٹھیکن پھر جب شادی ہو تو پھر میک اپ نہ کریں تو یہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے یہ میرے برشیز ہیں اور وہ لیشن وغیرہ ٹونر آئی لائشیز میک اپ کیٹ آئی میک اپ کیٹ اور جو ہے نا فیس پاورڈر اچھا جی تو یہ میری ساری چیزیں ہیں تو انشاءاللہ جب تیار ہوں گی تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک چیز شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو بھی ہو رہا ہے ہزبنڈ کا انتظار کہ وہ آ جائیں تو میں جا کے اپنی پالر سے پلکنگ کروا ہوں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ہزبنڈ کب آتے ہیں اور کب میں جاتے ہیں تو فائنلی الحمدللہ میں پالر سے بھی ہوا ہی ہوں اور جو ہے نا اپنی پلکنگ بھی کروا ہی ہوں تو میرے پاس جل سپری ختم ہوا ہوا تھا تو ویسے تو میرے پاس جل بھی پڑی ہوئی تھی لیکن مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے نووہ گولڈ کا یہ ہیر سپری اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جب اپنے بالوں میں کرتے ہیں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سی جل بھی اٹھ کی ہوئی ہے کچھ ہے ایسا کہ یہ جل کا کام بھی دے جاتی ہے تو یہ بہت بیسٹ ہے اس سے نہ آپ کے بال خراب ہوتے ہیں کچھ تو چلیں اب کرتے ہیں اپنی تیاری تو پھر آپ سے ملتے ہیں تو میں ہونے لگی ہوں تیار تو میں نے سب سے پہلے میں یہ اپنا جو ہے نا ٹیلکم پاوڈر یوز کرتی ہوں مجھے اس کی خوشبو بہت پسند ہے تو یہ والا ٹیلکم پاوڈر میں نے یوز کیا ہے اچھا جی تو یہ میرا کافی پرانا ہے تو یہ ہے اوری فلیم کمپنی کا پیور سکن والوں کا ٹھیک ہے تو یہ اوری فلیم کمپنی بہت اچھی کمپنی ہے اور میں اس کے کافی پروڈرک یوز کرتی ہوں اور جو ہے نا آگے بھی ہو سکتا آپ کے ساتھ شاید میں شیئر کروں تو اس کا جو ہے نا میں سب سے پہلے ٹونر اپلائے کروں گی اپنی سکن پر تاکہ آپ کے جو بھی مسام کھلے ہیں جو بھی اوپن پورز ہیں وہ جو ہے بند ہو جائیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میک کرنے سے پہلے میں یہ یوز کروں گی اچھا جی تو یہ دیکھیں کتنی اس نے اندر سے جو ہے نا سکن کی اندر سے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ میل نکال کے باہر رکھ دیئے تو یہ اس پرپس سے نا یہ ٹونر بہت زبردست ہے اس لیے جو ہے نا میں یہ پریفر کرتی ہوں کہ آپ یہ یوز کریں نا تو یہ کہیں گے آپ کی جو ہے نا سکن میں سے ڈیٹس کی جو ہوتی ہے اور جتنی بھی ڈسٹ ہوتی ہے ہمارے سارا دن میں جو ہمیں نظر نہیں آتی حالکہ میں بھی شاور لے کر آئی ہوں پھر بھی اس کے باوجود دیکھ لیں کہ یہ جو ہے نا میری یہ کارٹن بال کا حال دیکھیں ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد جو ہے یہ میں بیوٹی بائے آمنہ کا جو ہے پرائمر یوز کروں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا یوز کرتی اچھا سوری سوری مجھے نا یعنی کہ وہ آپ گرمیوں میں یوز کر سکتے اس کے بعد کیونکہ آج کل ہماری سکن بہت ڈرائی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے موسٹرائز سکر نہیں پڑے گی تو جو ہے نا میرے پاس یہ گولڈن پرل والوں کا یہ ہے ایکسٹرا کیر اور سکن وائٹننگ جو ہے نا یہ میرا موسٹرائزنگ لوشن ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو یوز کرتی ہوں تو اس سے بہت اچھی سکن نیریش ہو جاتی ہے تو میں اب جو ہے نا پھر یہ لوشن لگاتی اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں اچھا جی تو یہ دیکھیں ذرا بھی گریسی نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں نے یہ لگایا ہے اس سے میں نے سکن موسٹرائز کر لی ہے تو اب جو ہے نا یہ میں لگاؤں گی بیوٹی بائی آمنا کا پرائمر ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ میبلین کا جو ہے نا میں کنسیلر use کروں گی ٹھیک ہے اور یہ بھی مجھے جو ہے نا گیفٹی ملا ہے میری ناند کی بیٹی نے دیا تھا مجھے باہر سے آئی تھی تو انہوں نے مجھے دیا تھا تو یہ میبلین کا ہے تو میں اس کو بھی use کروں گی اسے اپنی جہاں پہ میں نے کنسیل کرنا ہے وہاں پہ میں کروں گی اچھا جی تو کنسیل کرنے کے بعد میں اس پہ نا یہ میس روز کی نا فاؤنڈیشن اپلائے کروں گی اور اس کے ساتھ میں ایک اور فاؤنڈیشن ملاؤں گی اچھا ساتھ یہ والی میں فاؤنڈیشن ملاؤں گی کیونکہ یہ تھوڑی سی جو ہے نا زیادہ وہ وائٹ کی طرف سل جاتی ہے تو ساتھ یہ تھوڑی سی میٹ ہے یہ والی فاؤنڈیشن بھی جو ہے نا مجھے گفٹی آیا تھا باہر سے ہی تو میں ان دونوں کو ملاؤں گی اور ملا کے جو ہے نا اپنی بیس تیار کرلوں گی ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں اس کے ایک مزے کی بات ہے کہ یہ دیکھیں اس کے ساتھ نہیں یہ برش بھی ہے آپ اس سے اپلائے کرنا چاہیے تو اس سے کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہونا اپنے دوسرے برش کے ساتھ اپلائے کرتی ہوں اچھا یہ والی برش ہے یہ فاؤنڈیشن برش میں اس سے لگاؤں گی اپنی فاؤنڈیشن کو اچھا جی اب میں یہ بھی میبلین کا فیس پاودر ٹھیک ہے یہ اس طرح سے دیکھتا ہے کچھ تو ساتھ جو ہے نا میں اس کے یہ بھی use کروں گی اس لئے اس کا ریزن یہ کہ یہ ٹون جو ہے نا ایک جیسی میں نے کیا کیونکہ میں نا چار نہیں زیادہ فیر اور نا چار نہیں زیادہ وہ تو پھر یہ دونوں کو ملا کے جب لگاؤں گی اس کی بہت اچھی بھی use بنے گی جو نیچرل بھی ہوگی اور اچھی بھی ہوگی اچھا میں آپ کو بتاؤں میں فیس پاودر بھی برش سے لگاتی تو یہ میرا بہت فیوریٹ برش ہے اس سے میں اپنا فیس پاودر اپلائے کرتی ہوں اچھا اب میں آئی شیڈ لگاؤں گی اس برش کے ساتھ اور کون سائٹ لگانے سے پہلے سب سے پہلے میں کیا کرتی ہوں کہ میں اس کی جو باؤنڈری بناتی ہوں اچھا یہ میں بس شائنر ہے بہت مزے کا شائنر ہے اس کا بہت اچھا ٹیکسچر ہے یہ دیکھیں شاید آپ کو کیمرہ کیپچر کر رہا ہوں برحال میں آپ کو ابھی ہائنڈ پر لگا کے چیک کرواتی ہوں تو بہت اچھا ہے یہ اپنے آئی بال پر اور پورے ایریہ پر سب سے پہلے میں یہ لگاؤں گی اس کے بعد اوپر میں شیڈ اپلائے کروں یہ دیکھیں یہ شائنر ہے ٹھیک ہے تو اب میں یہ اپلائے کروں اچھا تو یہ میں شیڈ اپلائے کروں گی اب آئی بال پر یہ جو گرین ہے اور اس کے بعد پھر میں کیا اس کے ساتھ ملاتی ہوں یہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کو تھوڑا سا ٹچ دینے کے لیے میں یہ والے یوز کروں گی یہ جو مٹ گولڈ آپ کو نظر آرہا ہے اچھا جی تو اب کارنر پر میں اپلائے کروں گی اپلائے کروں گی تو یہ میری بلو پیمسل ہے آنکھوں میں لگانے کے لیے تو میں پہلے اس کو اپلائے کروں گی اور پھر اس کے بعد بتاتے کہ اور کیا اپلائے کروں گی اچھا تو پھر میں آنکھوں کے اندر لگاؤں گی وائٹ لائنر یہ بہت پیارا ہے آپ دیکھ رہے ہیں شیمر ٹائپ نظر آتا ہے بیچ میں سے جب آپ کے چہرے پر لائٹ پڑتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پورا چہرہ گلو کر رہا ہے اچھا یہ میں نے لائنر لیا تھا تو یہ مجھے بہت پسند ہے وائٹر پروف لائنر ہے اور اسی کے ساتھ ہی اسی کمپنی کا مسکارا بھی ہے اور یہ میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا یہ مجھے بہت پسند ہے دونوں وائٹر پروف ہیں یہ دیکھیں یہ مسکارا کی اسٹینشل تو تاکہ جو ہے نا آئی برو کو ہم لوگ سیٹ کر سکیں آئی لیشز کو سوری سوری آئی لیشز کو سیٹ کر سکیں کیونکہ اس ٹائم پر مجھے بہت جلدی ہے میرے ہزبن کہہ رہے ہیں جلدی ہو جائیں بہت لیٹ ہوگئے کیونکہ واقع ساتھ ساتھ تیار ہونا ویڈیو ریکارڈ کرنا بہت مشکل کام ہے اچھا 3 ڈی کی میں آئی لیشز یہ والی یوز کروں گی ٹھیک ہے اور جو ہے نا اس کے ساتھ میری یہ اس کی گلو ہے لیشز کی یہ میں گلو لگا کے تو اس کو لیشز کو میں اٹیش کرتی ہوں اور ساتھ میں نا میں یہ دیکھیں وہ ہی کام ہوا لائٹ چلے گی اسی چیز کا ڈر تھا وہ ہی کام ہوا ہے اچھا جی تو یہ والا میں جو ہوں نا بلیشن لگاؤں گی اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور لپسٹک بھی میں آپ کو بتا دیتی ہے میں کون سی لگانے لگا اچھا یہ آئی برو فیل کرنے والا ہے تو یہ میں اس کو آئی برو فیل کروں گی یہ دیکھیں اس کا برش کتنے مزے کا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں اس سے آئی برو فیل کروں گی اور کیا اس کا نام ہے یہ بھی مجھے گیفٹی آیا ہے باہر سے اچھا یہ میں لپ لوز لگاؤں گی اور ساتھ اس کے جو ہے نا میں یہ لپسٹک اپلائے کروں گی یہ میڈورا کی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے نا اس کا شیڈ ہے ٹو ٹو ون ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹو ٹو ون ہے اور یہ براؤن شیڈ ہے تو ان دونوں کو مکس اینڈ میچ کر کے میں نا یہ لگاؤں گی تو اسی کے ساتھ ہی پھر میں ہو جاؤں گی تیار اور باقی کا کیا کرتے ہوں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کیونکہ بھی یہاں پر چلی گئی ہے لائٹ ہو سکتا ہے کہ مجھے باہر جانا پڑے روشنی میں شائنر بھی یوز کروں گی کنٹورنر کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتانا بھول گی تو یہ شائنر لگانے کے لئے میں یہ بھلا برش ہیوز کرتی ہوں اسے بہت اچھا شائنر لگتا ہے ٹھیک ہے یہ ایکٹیو وو مین کا باڈی سپری ہے تو بس ہلکا ہمیں یہ لگاؤں گی تو میں بلکل ہوں تیار اور چلتے ہیں پھر ٹھیک ہے اچھا جی تو شکر الحمدللہ فائنلی ہم پہنچ گئے گھر اور یقین کریں بہت تھگئے ہیں بہت زیادہ تھگئے ہیں بس اب جلدی سے کریں گے چینج اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ولاغ میرا پسند آئے تو ضرور لائک شیئر اور سسکرائب بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں ٹھیک ہے میں آپ کی کمنٹس کا بھی انتظار کرتی ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو جواب دوں مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں تو امید ہے کہ آج کا فلوگ آپ کو اچھا لگے گا بلکل منفرد اور نیا لگے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے جیدیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اپنے گھروں میں عباد رکھے اور ہر نگانی آفاز سے بچائے دشمنوں کے شر سے بچائے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ